بینگلیرو کی تنظیم ویزن کرناٹک کا خصوصی جلاس منقد ہوا اس جلاس میں کرناٹک کانگریس حکومت کے انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو اب تک پورا نہ کیا جانے پر توادر خیال کیا گیا ویزن کرناٹک جنتا کی عدالت کے تحت مختلف پروگرام کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہے جنتا کی عدالت کے تحت سماجی و سیاسی قائدین کو بلا کر کئی اہم سوال کیا جاتے رہے ہیں اس مرتبہ سماجی کارکن سیدہ اشرف کو سپیشل انوائٹی کے طور پر بلایا گیا تھا سیدہ اشرف نے ریاستی حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت گیارہ ماہ مکمل کرنے والی ہے لیکن اب تک مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا گیا کانگریس نے مسلمانوں کا اوٹ حاصل کیا اور اقتدار حاصل کیا لیکن مسلمانوں کو نظرانداز کر رہی ہے سیدہ اشرف نے کانگریس مسلم نمائندوں پر بھی برہمی کا اظہار کیا حالانکہ حال ہی میں ریاستی وزیر زمیر احمد خان سی ایم کے پولیٹیکل سیکریٹری نصیر احمد رحیم خان ساتھ ہی مسلم ایم ایلے اور علماء اکرام نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی تبادلہ خیال کیا بجٹ کے تعلق سے بھی بات کی اور مسلمانوں کے کئی ایشیوز پر بھی بات چیت کی گئی تھی اس اجلاس میں ویزن کرناٹک کے ذمہ داران ایڈوکیٹ آیوب خان غلام غوث مختار ٹاڑا آزم شاہد فریدہ رحمت اللہ ساجدہ بیگم وغیرہ موجود رہی ساتھ ہی اس اجلاس میں معروف بزنسمن اقبال احمد صدیقی علیاس احمد عبدالحمید بھارت فسٹ کے اقبال احمد نائک واری پروفیسر سناؤلہ فیاس خریشی نصیم احمد اور صدا اتحاد کے مجاہد علی بابا سی ایم اکے حسین شریف وغیرہ موجود رہے اس اجلاس میں ویزن کرناٹک کے ذمہ داران اور آئے ہوئے تمام اہمانوں نے بھی اپنی بات رکھی تمام لوگوں نے کئی اہم معشورے دیئے ویزن کرناٹک کے ذمہ داران نے کئی اہم نکات پر نوٹس لیا اور آنے والے دنوں میں حکومت سے بات چیت کرنے حکومتی نمائندوں سے ملنے اور کئی اہم فیصلے لئے گئے کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نمائندہ ادارہ ہے جس میں بینگلور شہر میں جتنے بھی مسلم ادارے ہیں رضاکاران ادارے اس کی ایک تنظیم ہے پہلا فیصلہ یہ لیا گیا کہ جتنے بھی ہمارے مسلم نمائندے اسمبلی میں ہیں کاؤنسل میں ہیں پارلیمنٹ میں ہیں ان کے ساتھ تبادل خیال کیا جائے انہیں بتایا جائے کہ مسلم کمیونٹی کو کرناٹک میں کیا کیا مسائل درپیش ہیں اس کے حل کے لیے انہیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے دوسری بات یہ ہے سامنے آئی کہ دوہزار چوبیس میں جو آنے والے لوگ سبا کے انتخابات ہیں اس میں مسلمانوں کا جو ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا تھاٹ پروسس کیا ہونا چاہیے تاکہ کلیکٹیولی اپنا اوٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ ہواوں کا رغ بدلیں اور بھی بہت سی باتیں سامنے یہاں پر آئی ہیں نمائنی یہ سلسلے میں بات آئی کہ کتنے سیٹیں ہونی چاہیے لوگ سبا الیکشن میں یہ بات بھی آئی ہے ابھی تک اس پہ کافی تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انخریب این رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ایک خصوصی طور پر پھر ایک بیٹھک ہوگی اس میں جو سوال آپ کر رہے ہیں ان موضوعات پر گفتگ ہوگی اور کچھ بتانا چاہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آج جی اس طریقے سے ہم مسلم معاشرہ جو ہے میں جس طرح میں نے محسوس کیا کہ یہ جزیروں کی طرح پس میں بٹا ہوا ہے ہمارا پاس وہ شیرازہ بندی نہیں ہے اس لحے سے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری آواز جو ہے آئیوان اختیار تک منظم طور پر پہنچ رہی ہے کوشش ہم اس ادارے سے بھی یہ کرنا چاہیں گے کہ ہماری آواز راست وزیراللہ تک پہنچے نائب وزیراللہ تک پہنچے اور جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں ان احباب تک پہنچے تاکہ ہمارے مسائل کا موسر طور پر اور معقول طور پر ہمیں آئینی جو ہمیں حقوق ہیں وہ اس کے مطابق اس کے فیصلے عمل میں آئیں بہت اچھی میٹنگ رہی آج کئی جو ہے نا ادارے اس میٹنگ میں شامل ہوئے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے خیالات ظاہر کیا اور سب لوگوں کو ایک ہی بات کی تکلیف ہے کہ کانگریس کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانہ کے اوٹ لینے کے بعد مسلمانوں کو سکراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے جو نمائندے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے طور پر خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم کچھ بھی بولیں گے ہم مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے تو ہمارے لئے نقصان دے ہوگا یہ سوچ رہے ہیں نقصان کس بات کا بھائی آپ ایک چنے ہوئے ریپیزنٹیٹیوز ہیں آپ چنکے گئے ہیں آپ کو مسلمانوں کے نمائندگی کرنے کے لئے وہاں بیٹھایا ہے تو اگر آپ خاموش بیٹھے ہیں تو آپ کی نمائندگی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ سارے مسلم آرگنیزیشن کو اپنے ساتھ لے کے مسائل دریافت کر کے اس کا حل نکالنے کے آپ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے ویجن کرنا ٹکا ایک ریجسٹرڈ باڈی ہے اور برسوں سے مسلم بیداری سماجی فدمات کرتے ہوئے آ رہا ہے اس کے ایک مشہور پروگرام ہے جنتہ کی عدالت اس کے ذریعے بھی جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو بلا کر کٹھرے میں بٹھا کر جو سوالات خوم و ملت پوچھنا چاہتی ہے مگر پوچھنے پاتی ویسے سوالات پوچھ کر احساب دہی کا یہ کر رہے تھے ان سے احتساب کر رہے تھے اکونٹیبلیٹی کر رہے تھے تو اس طرح ویجن کرنا ٹکا نے ایک سی اے کے بارے میں بھی ایک شاندر پروگرام کیا تھا بعد میں وقبورٹ کے بارے میں ایک کیپٹر ہٹل میں سیمینار کیا تھا اور وہ ایسے بہت سے جنتہ کی عدد پروگرام کر کے بھی سواما جی بیداری لارہے ہیں اور الیکشن سے پہلے بھی تمام مسلم اداروں کو جو ممتاز مسلم ادارے بینگلور کے ہیں ان کو لے کر بھی ایسے ان سے مشورہ کر کے خوم و ملت کے سامنے پیش کیا گیا کہ تمام ایک جوٹ ہو کر ایک اچھی سیاسی پارٹی کو مضبوط تریس کریں تاکہ ان کی حکومت خائم ہو اور جو خطرہ مطلع رہے تھے اسے ہم باہ رہے دھوک سباہ الیکشن کے لئے کیا خیصلہ لے ابھی کیا ہے جو کارگرد کے دیکھتے ہوئے آئے رہے ہیں کہ کانگریس گورنمنٹ نے پارٹی نے جو پرامیسز کیے تھے جسے توقعات رکھے مسلمانوں نے ووٹ دیئے تھے تقریبا نوات پرسنٹ اسے خابل ستائش خابل ستائش کام نہیں ہو رہا ہے اتمنان نہیں ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں میں ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے ہمیدارے والے سب مل کر عوام کے اپر ایسا مشورے دیکھیں ان کے اپر ہاوی ہو کر ان کے خیالات پر احساسات کو سب جھنجوڑ کر سب کو بلا کر ووٹ دالنے پر ترغیب دیئے تھے اب دیکھ رہے ہیں کہ پانچ چھ مہینے ہونے کے باوجود کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کی حق کی حفاظت نہیں ہو پا رہے ہیں ان کا جائز مقام نہیں مل رہا ہے ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں کہیں نہ گئی ناراضی ہے اب یہ ہم کو بتایا گیا کہ سی ایم سے پریجیٹ کے بارے میں ملاخط کیجئے کوئی سیرے سے باتچیت نہیں ہو پا یہ صرف ہمارا ایک ادارہ آہے ویجن کرنا ٹھگا ہے اس نے ایک لیٹر تیار کر کے ریٹنگ میں دیا ادارے کے نام بھی بتایا اس کی تفصیلات بھی بتایا اس کا پس منظر بھی بتا گیا اس کے ساتھ ہم نے مطالبات بھی جو بہت فائدہ مند ہیں جو تمام ادارہ آہان کی سوچ ہے اس حساب سے ہم نے ادارہ آہان کا جو مطالبات ہیں یہ مطالبات نہیں اپنا حق ہے یہ کوئی گرانٹس نہیں مان رہے کوئی یہ نہیں اپنا حق مان رہے ہیں کہ سماج میں ہمارا بھی حصہ ہے یہاں کی رسورس پر ہمارے حصہ ہے میمارانم دیا گیا مگر اس کو بہت کیا بولتے ہیں بڑے بیجیتی سے خبل کیا گیا ہم کو یہ پڑھ کے تین منٹ کا کام تھا تین گھنٹے ویٹ کی ہے تین لوگ گئے تھے ہم ان کے ذاپتے کی پابندی کرتے ہوئے تین منٹ کل یعنی پیر کو جارہ تارے بارہ تارے ہاں بارہ تارے بارہ تارے بارہ تارے کو ویدان سودا میں بارہ فیبروری کو ویدان سودا میں سی ایم سے ملاقات کے دنوں سے پانچ بجے بلائے گیا تھا آٹھ بجے تک چلا پروگرم مگر ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے ہی ملاقات ہو اس میں تمام دیگر منٹس کو بہت خوبی سنا گیا تفصیل سے سنا گیا ان کے مطالبات بھی ڈیمانڈز لیے گئے ان کے ساتھ فوٹو کھچا کے سب بول کے وہ خوش کر کے ان کو اشورت دے کے بھیجا گیا مگر مسلم طبقات کا آخری میں نمبر آیا جبکہ ہم لارجسٹ منٹی ہیں وہاں پہ ایسا لگا کے جو مائنر کے مائنرٹی ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے گئی اور ہمارے جو مجارٹی اس کو نہیں دے گئی اور لازمی صرف پانچ منٹ میں ختم کر دیا گیا دو مولانا کو بولنے کا موقع دیا گیا اور ایک ادار ایک بولنے کا موقع وہ سب دو دو منٹ ایک ایک منٹ بول دیا ہے اور ہم تیار اسے سنجیدگی سے تمام اداروں کا ایک نمائندہ بن کر ویژن کرنا ٹکا تمام مسلم آرگنیس رو لے کر غور اخوص کر کے ساماجی کام کرتے ہیں زہینی بیداری لاتے ہیں پرو بخار زندگی کرنے کے طریقے باتاتے ہیں یہ مطالبات لے کر پیش کیا ہے تو بھی اس کو ہم ایک بولنے کا موقع نہیں دیا تین منٹ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا جبکہ ہم تین گھنٹیں انتظار کرتے رہے ہیں ہم بلا کے پورے یوکیی انسان لے کے اور اس کو سگریریٹ کر کے اللہ اگلہ منسٹر کے پاس کامیٹی بنائی ہے تین چار پانچ آدمی جتے بھی آپ ناسیف سمجھتے ہیں یہ کامیٹی بنا کے وہ کامیٹی جائے گی وہ منسٹر کے پاس بیٹے گی بانگارب پا ہو گیا دوسرا عمان سانگ تیر ویفر منسٹر ہے مینسٹر ہے مینسٹر ہے اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس بیٹیں گے اور اس کو فالوک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو امیلیمنٹ ہو اس کو بات کر کے پھر وہاں سے سکریٹر کے پاس آئے گا وہاں سے اس کو کئیسا پروسس ہوگا اس کو ہم کو مرین کرنا چاہیے تب جا کے وہ امیلیمنٹ ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا اگر جا کے مینسٹر کو دے کے آگے تو نہیں ہوگا کام اس کو سمبڈی ہے تو فالوک تب جا کے کام ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا ہر کوئی آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نیمبر اور منیاب تک یہ باتوں کو لاکر لوگوں میں ابنیس لانی کی کوشش کریں جب تک اگر یہ باتیں ہمارے نہیں ہیں گے ابنیس جب تک نہیں آتا کوئی کام ہم لوگوں کا سکسس نہیں ہو